اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو لرنس پارک ہوپ یو آل ویل بی فائن اور آپ اپنے ٹیسٹ کے لیے اچھے سے تیاری کر رہے ہوں گے آپ مزید میند شروع کر دیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت ہی کم رہ گیا ہے آج ہم پنجاب دانش سکول کا جو سیمپل اینٹری ٹیسٹ ہے اس کا آئیکیو والا پوپشن سٹارٹ کریں گے تو چلیے ٹائم ویسٹ کے بغیر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارا فرسٹ کسٹن ہے یعنی ہمارے پاس جو نیچے آپشن دیئے گئے ہیں ان میں سے کون سا ایسا ہے جو باقی سب سے مختلف ہے ہمارے پاس آپشن موجود ہے ایپل، ٹیولپ، مینگو، آرنج اور پپایا تو جو ایپل ہے وہ بھی فروٹ ہے مینگو بھی فروٹ ہے اورنج بھی پپایا بھی جو ٹیولپ ہے یہ ایک فلور ہے تو جو ہمارے پاس بھی آپشن ہے وہ لیسٹ لائک ہے یعنی وہ باقی سب سے مختلف ہے تو آپشن اے ہمارا درست جواب ہوگا نیکسٹ ہے یہ ہمارے پاس ریلیشن والا کسٹن ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ریلیشن والا کسٹن ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس انہوں نے بتایا ہوئے کہ سپیرو کیا ہے وہ کس طرح سے موف کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ فلائنگ کے ذریعے موف کرتی ہے تو سپیرو کی کونسی ایکٹیویٹی ہے موفمنٹ کی وہ فلائنگ تو ویسے ہی ہم نے ترٹل کی جو موفمنٹ والی ایکٹیویٹی دھونی ہے کہ وہ کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے رننگ وہ بھاگتا ہے پرینگ دعا کر کے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے واکنگ وہ چلتا ہے فلائنگ یا وہ اڑتا ہے تو جیسے کہ ہمیں پتا ہے جو ہے ہمارے پاس ترٹل وہ ایک سلو سپیڈ اورگنیزم ہے تو اس کا رائٹ آپشن ہوگا واکنگ یعنی جو ترٹل ہے وہ واکنگ اس کا آئے گا یہ ریلیشن والے کسٹنز اس طرح سے آتے ہیں جیسے آپ نے فرسٹ والی چیز کو دیکھنا ہے جو فرسٹ سبجیکٹ یا ناؤن آپ کو دیا ہوئے اس کا آگے اس کی کیا بتایا ہوئے اس کی کوئی کوالٹی بتایا ہوئی ہے اس کا پروفیشن بتایا ہوئے اس کی ورکنگ بتایا ہوئی ہے ویسے ہی آپ نے سیکنڈ والے کی وہ چیز ڈھوڑنی ہے جیسے ایس پین ایس ٹو رائٹنگ جو ہے بلکل اسی طرح سے وہ کہے گا ریموور ایس ٹو جو تو جیسے پین رائٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے تو ریموور ریموور کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس کا آنسر آ جائے گا ریموورنگ یعنی پہلے کا جو انہوں نے ورک لکھا ہوئے پین کا ورک ہے رائٹ کرنا تو ریموور کا کیا ہوگا ریموور کرنا ایسی یہ پروفیشن میں بھی آ سکتا ہے کہ جو فارمر جو ہے انہوں نے بتائی ہوگی کہ فارمنگ اور لکھا ہوگا رائٹر اس ٹو ڈیش تو جو رائٹر ہے اس کا کیا ہوتا ہے کام رائٹنگ تو آپ نے فرسٹ والے کا دیکھنا ہے اس کی اگر آپ کو کوالٹی بتائی ہوئی ہے تو آپ نے سیکنڈ والے کی کوالٹی ڈھونڈ کے لکھ دینا ہے فرسٹ والے کا پروفیشن بتایا ہوئا ہے تو آپ نے اس کا پروفیشن دیکھ دینا ہے آپ نے فرسٹ والے ریلیشن کو فوکس کرنے پلکل اسی طرح سے آپ نے دوسرے والے کا اس کے ساتھ میچ کرنے والی کوالٹی ڈھونڈ کے اسے ٹک کر دینا ہوتا ہے نیکسٹ ہے ویچ آف دی آف دی فور اس لیسٹ لائک دی ادھر یعنی ہم نے ان میں سے آرڈ و آؤٹ ڈھونڈنا ہے جو باقی سب کے ساتھ میچ نہیں کرتا جیسے ہمارے پاس آپشنز ہیں لیڈی فنگر بیر منکی سپیرو تو جو لیڈی فنگر ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس ویجی ٹیبل ہے بیر اینیمل ہے منکی بھی اینیمل ہے سپیرو بھی اینیمل ہے تو لیڈی فنگر جو ہے وہ کیا ہے ان سب کے ساتھ اس کا کوئی میچ نہیں مل رہا تو آرڈ و آؤٹ ہمارے پاس کون سا ہے لیڈی فنگر تو تھرڈ جو ہمارا کوسچن ہے اس کا آنسر اے ہوگا لیڈی فنگر نیسٹ کونسچن ہے اگر آپ ری ارینج دی لیٹرز آگے ہمیں کچھ لیٹرز دیئے ہوئے ہیں یو وڈ ہیر دی نیم آف آ یعنی ہمارے پاس لیٹر ہے او پی ٹی اے او ٹی تو انہیں اگر ہم ری ارینج کریں تو کیا بنا سکتے ہیں پوٹیٹو بنا سکتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ری ارینج کریں تو آپ کے پاس کس چیز کا نیم آتا ہے اب ہم نے نیم نکال لیا پوٹیٹو تو وہ اب اوشن کا نیم ہے کنٹری کا نیم ہے ویجی ٹیبل کا نیم ہے فروٹ کا نیم ہے یا کسی وحیکل کا نیم ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے ویجی ٹیبل کا نیم ہے نیسٹ کسٹن ہے ہمارے پاس what color do you get when you mix yellow and blue یعنی جب آپ yellow اور blue color کو mix کرتے ہیں تو آپ کے پاس کون سا color آتا ہے ہمارے پاس جو 3 basic primary colors ہیں blue red اور ییلو یعنی color کی mixing سے آگے further colors تیار کیے جاتے ہیں تو جو ہے ہمارے پاس green color وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ blue اور ییلو کی mixing سے آتا ہے تو انہوں نے کیا پوچھا ہوئے ہم سے what color do you get when you mix yellow and blue yellow اور blue کو جب ہم mix کرتے ہیں تو ہم green color لے کے آتے ہیں green color بنتا ہے تو جو ہمارے پاس ہے first option وہ ٹھیک ہے next ہے which is the cold test یعنی ہمیں جو option دیے گئے ہیں اس میں جو ہے سب سے جو زیادہ تھنڈا ہے وہ کیا چیز ہے تو ہمارے پاس options ہیں light bulb ice water juice and جو fifth option ہے i don't know یعنی مجھے نہیں معلوم اس کا right answer تو ہمارے پاس جو کیا ہے light bulb وہ نہیں تھنڈا ہوتا زیادہ next ہے ice ice جو کیا ہے وہ ہمارے پاس سب سے زیادہ تھنڈی چیز ہے تو اس کا جو ہے second option ice وہ right option ہوگا next ہے what is the missing number یہ والا option ہے اس میں تھوڑی miss printing ہے تو یہ والا question اس لئے فیلحال ہم ابھی solve نہیں کر رہے اب ہم move کرتے ہیں اپنے next question کی طرف next question ہے ہمارے پاس if اکبر runs for 60 meter in 60 seconds and alie runs 75 meters in 10 seconds then who is the winner یعنی اکبر نے 460 meter 60 second میں اس نے cover کیے ہیں اور جب کے alie ہے اس نے 75 meter 10 second میں cover کی ہیں تو ان میں سے winner کون ہے یعنی زیادہ تیز کون دوڑ ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم پہلے find کریں گے کہ اس میں سے 1 second میں مطلب جو 1 meter ہے اس کے لئے ایک بندے نے کتنا time لی ہے اور دوسرے بندے نے اسے 1 meter کے لئے کتنا time لیا تو اس کو ہم نے mathematical solve کرنا ہوگا تو چلیے ہم اس solve کرتے ہیں question میں انہوں نے کیا بتایا ہوا تھا کہ جو اکبر ہے اس نے 4 60 meters اس نے cover کی ہے اور اس نے ہمارے پاس time کتنا لیا تھا اس نے time لیا تھا 60 seconds 60 seconds اس نے time لیا ہے اور 4 60 meters اس cover کی ہیں تو اب ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے 1 meter کتنے میں cover کی ہے تو ہم 4 60 کو 60 پر divide کر دیں گے تو 67 000 ہمارے پاس 4 20 0 6 2 4 اب ہم پر point لگا کے 1 اور 0 لے لیتے ہیں پھر اب ہم اس further solve کرتے ہیں تو 60 360 sorry 66 360 جب ہم اس solve کرتے ہیں تو اب ہم یہاں سے minus کریں گے پھر 10 10 6 پھر 4 آ جائے گا تو اس طرح سے یہ دوبارہ 4 4 آتا رہے گا یہ 6 6 6 چلتا رہے گا تو فیل حال ہم یہ consider کر لیتے ہیں کہ جو اکبر ہے اس نے 7.6 جو ہے اس نے cover کیا ہے اب اکبر جو ہے اس نے 1 second میں 7.6 meter distance cover کیا ہے اب ہم چیک کرتے ہیں علی کا میں تو اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ جو 1 second میں اس نے کتنا cover کیا تھا ہم 75 کو اندر رکھتے ہیں اس کو 10 پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں 10 70 75 10 70 70 5 0 5 پر ہم پوائنٹ لگاتے ہیں 10 50 50 کیسے 0 پھر 10 50 50 اس طرح سے کیا ہے اس اکبر نے ہمارے پاس ایک سیکنڈ میں کتنا 7.6 میٹر دسٹنس cover کیا تھا تو 7.6 جو کہ زیادہ ہے اس نے اس سے تھوڑا سا زیادہ دسٹنس cover کیا تھا ایک سیکنڈ میں تو جو اکبر ہے وہ ہمارے پاس winner ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے next question کی طرف اب اب ہم چلتے ہیں اپنے next question کی طرف اس میں انہوں نے پوچھا ہو ہے how many seconds are there in and or یعنی ایک گھنٹے میں ہمارے پاس کتنے seconds ہوتے ہیں تو آپ نے غور کرنے ہے کہ انہوں نے آپ سے minutes نہیں پوچھے seconds پوچھے ہیں تو اس کو ہم کس طرح سے solve کریں کہ آپ کے پاس minutes کتنے ہیں 60 اور اس کے بعد آپ کے پاس seconds کتنے ہیں وہ بھی 60 تو آپ نے 60 کو 60 سے multiply کرنے تو آپ کے پاس 36 100 تو جیسے اب ہم نے solve کر لیا ہے تو ہمارے پاس ایک جو ہمارے پاس گھنٹہ ہے اس میں total 36 100 جو ہمارے پاس ہیں سیکنڈ موجود ہے ہمارا if a dozen egg cost 300 dozen انہوں نے لکھا ہوا dozen کہتے ہیں مطلب ایک درجن یعنی total 12 eggs کی انہوں نے آپ کو قیمت بتائی ہے وہ کتنی بتائی ہے 300 یعنی اگ آپ کے پاس 12 انڈے ہیں اور اس کی قیمت 300 ہے 12 انڈوں کی قیمت انہوں نے بتا دیا اور اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ 7 انڈے ان کی قیمت کتنی ہوگی تو یہ question ہے solve کرنا پڑے گا آپ کو mathematical تو چلیے اب ہم اس solve کرتے ہیں اب انہوں نے کیا کیا ہو ہے جو 12 egg ہیں ان کی قیمت انہوں نے اس کی آپ نے فائنڈ کرنی ہے کیونکہ آپ کو 1 کی پتا ہوگی تو پھر آپ اس کو 7 سے ملٹی پلائے کریں تو ایزی لی آپ 7 کی نکال سکیں گے اب 1 egg کی پرائیس ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو پھر ہم اس 0 کو نیچے موو کر لیتے ہیں تو 60 ہو جائے گا تو ٹوٹل ہمارے پاس آنسر کیا ہے ہمارے پاس آنسر آیا ہے 25 یعنی جو 1 egg ہے ہمارے پاس 1 egg کی پرائیس ہے ہمارے پاس 25 روپیز لیکن انہوں نے 1 egg کی پرائیس نہیں پوچھی 5 35 3 carry 7 2014 اور جب ہم اس میں 3 پلس کرتے ہیں تو 17 یعنی 175 روپیز جو ہیں وہ آپ کے 7 egg کی پرائیس ہے تو یہاں پہ اس کوسٹن میں آپ کی 175 ہے یہ رائٹ آنسر ہوگا نیکسٹ انہوں نے چاہے فائنڈ میسنگ نمبر یعنی نیچے پیٹرن دیا ہو اس میں آپ نے فائنڈ کرنا ہے جو میسنگ پلیس ہے اس پر کون سا نمبر آنا چاہیے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو فرسٹ ہے اس کے بعد جو تھرڈ ہے اور اس کے بعد جو فیفت ہے یعنی جو اور نمبر ہیں پیٹرن بنتے اور جو ایون ایون ہے جیسے فور ون آر فور اور فور ٹو آر ایٹ یہ فرسٹ اور تھرڈ کا پیٹرن اور فور تھری آر ٹویل فرسٹ تھرڈ اور فیفت کا پیٹرن بن رہے ایسی ہی جو سیکنڈ ہے اور فور ہے اور جو سکس ہے ان کا پیٹرن بنے گا نائن ون آر نائن نائن ٹو آر ایٹ نائن تھری آر ٹویل مجود ہے نیکس آر پیٹرن 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 چل رہا تھا جو فرسٹ اور سیکنڈ سوری فرسٹ اور تھرڈ اور فیفت یعنی جو آرڈ تھا ان کا آپس میں ٹیبل کا چل رہا تھا ریلیشن اور جو ایون والے نمبر تھے ان کا آپس میں چل رہا تھا اب نیچے یہ والا دیکھتے ہیں تو اس پہ ایسے نہیں ہو رہا جیسے اگر اسی پیٹرن 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 آگے یہاں پیٹرن 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 ٹیبل سے جو نیچے دیجٹ آئے گا ان کے درمیان فائیو کا گیپ آنا چاہیے اب یہ ٹوانٹی ٹو ہے ٹوانٹی ٹری ٹوانٹی فور ٹوانٹی سیکس اور ٹوانٹی سیون ٹوانٹی سیون ٹوانٹی سیون جو ہوگا ہمارا رائٹ آنسر آئے گا اس میں نیچے یعنی آگے یہ جو ہمیں نمبر کا پیٹرن دیا ہوئے ہیں کون سا نمبر ہے جو اس پیٹرن کے اندر ڈسٹربنگ ہے جو فیٹ نہیں آتا تو اب ہم دیکھتے ہیں ون اس کے بعد دو کا گیپ ہے پھر ثری پھر ثری کے بعد دو کا گیپ ہے پھر فائیو اب فائیو کے بعد دو کا گیپ آئے تو ہمارے پاس سیون آنا چاہیے لیکن یہاں پہ سیکس ہے باقی بعد میں سیون ہے سیون میں دو کا گیپ پھر نائن نائن میں دو کا گیپ پھر الیون پھر الیون میں دو کا گیپ اور تھرٹین لیکن یہ جو سیکس ہے جہاں پہ صرف اس پیٹرن میں ڈسٹربنس آ رہی ہے دیر فور دی سیکس is odd one out جو سیکس ہے وہ ہمارا رائٹ آنسر ہے کیونکہ وہ اس باقی پورے پیٹرن میں فیٹ نہیں آ رہا وہ یہی پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ کون سی ایسی ہے جو اس میں ویلیو ہے جو فیٹ نہیں ہو رہی تو سیکس جو ہے یعنی تھرڈ آپشن جس پہ جو سیکس نمبر ہے وہ ہمارا فیٹ نہیں کر رہا تو جو تھرڈ آپشن ہے وہ صحیح انصر ہوگا ہمارا